اسلام علیکم پریفرینٹس مائنیم اس شیم انزور اور ویب سیٹ کے پارٹ 56 میں خوش آمدی کرتا ہوں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز جو گئے نئی سیکھنے کو ملتی ہے ہم جو گئے اردو تھیمز کی جو گئے سیٹنگ کرنا سیکھیں گے تو سب سے پہلے جو گئے اس کی جنرل سیٹنگز میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر یہ جو گئے اس کا یہاں پر لوگوز کا یو آرل آ رہا ہے اور جو گئے جنابیٹوں نے لوکل ہوسٹ کی جو گئے یہاں پر وہ سارا کچھ دیا ہوئے تو ابھی جو گئے وہ ایشو کر رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی تھیم کی جو گئے ہم سب سے پہلے ڈیمو اوپن کرتے گئے اور سٹائلوثیمز.کوم سلیش پریس سیدھا اسی کو اوپن کر لیتے ہیں ڈیمو ہمارے پاس آ چکی ہے اور یہاں پر جو ہے یہ ان کا لوگوں کا یو آرل ہے اور جسٹ یہاں سے میں اس کو ریموو کر دیتا ہوں اور کوپی کیا اس کو میڈیا لائیبریری اور یہاں پر ایمیجز اپ لوڈ نہیں ہوئی میڈیا لائیبریری اس کو سیمپل پہلے ڈاؤنوڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پر جو گئے اس کو اپ لوڈ کر دیا ہمارے پاس آ گیا اس کا فیوکون اس کو بھی جو ہے ہم یہاں سے ان کے والا ہمیں اٹھا لیتے ہیں آپ کو پہلے Expert گئی ڈوicki ڈوійсьئے ڈوWAY ڈوڈ یہاں سے خیر ہم جو گئے وہاں سے سرچ میں نہیں مل رہی سکوپی کرتے گئے کوپی کر کے اس کو یہاں پر پیش کیا پیش کر کے یہاں پر stylothemes.com کوپی کیا یہاں پر لوکلوز کٹ کیا اور یہاں سے دیکھتے ہیں کہ ان کا لوگو ہے یا نہیں اگر نہیں ہے مل گیا سیو ایمیج سیو گیا اور ریموو اور اپلوڈ اسی طرح سے پہلے جو ہے ہم نے جناب اوپر والی سیٹنگز کی اب ایستا ایستا جو ہے نیچے آتے جائیں گے ایک ایک چیز کرتے جائیں گے اور جو ہے اپنے بلوگ کی اوپر ذرا نظر دوڑھاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ کون سی سیٹنگز جو ہے وہ ہو چکی ہیں اچھا جی لوگو بھی لگ گیا اور ریمو بھی ہو گیا نیکسٹ جو ہے ہم یہاں پر یہ والی ایڈ بھی جو ہے لگا لیتے ہیں تاکہ ایک چیز واضح ہو جائے اب اس کے بعد جو گئے اسی بینر کو میں یہاں پر کوپی کرتا ہوں ایڈورٹائزمنٹ ہیڈر اوکی اسی کو یہاں پر کر دیتے ہیں چیک کرتے ہیں اس کو ایمیج شو ہوتی ہے جنہیں اور یہ ہمارا جو ہے بلوگ اب یہاں پر ایمیج بھی شو ہوگی ہے اس کی اس کے بعد جناب جو کہے ہم مینیو بار جو کہے اس کو سیٹ کر لیتے ہیں اب مینیو بار کے لیے سیمپل جو کہے آپ کو ٹائپو گرافی میں جو جو ہے جانا پڑے گا یہاں سے جا کر آپ مینیو کو سیٹ کرنا ہے تو مینیو کی اوپشن میں جاتے گئے اور یہاں پر یہ والا جو گئے فونٹ آلیڈی یوز ہوا ہوگا ہے اس کی جگہ جو گئے ہمیں نفیس نفیس والا جو گئے یہ والا فونٹ یوز کرنا ہوگا اب جو گئے ہم اپنی مینیو بار جو ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جو آپ چیز بنانا چاہتے گئے وہ بنانے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ آپ اس کو کس طرح سے ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں میرے مائنڈ میں ڈیزائن آٹومیٹیکلی پہلی آ گیا تھا اب میں اسی طرح سے جو گئے چینجز اس کے اندر کرتا جا رہا ہوں اب یہاں پر دیکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو گئے یہ والی بھی چینج ہو گئی ہے اب ذرا پیاری لگ رہی ہے اس کی ابھی کافی اور مزید سیٹنگز ابھی باقی ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بولڈ کریں گے اس کو مزید بڑھا سکتے گئے اور یہاں پر کافی زیادہ ان کے فونٹ جو ہیں وہ دی ہوئے ہیں اب یہاں پر فور ہنڈرڈ والا دیا ہوئے گئے اور فونٹ سائز ٹوینٹی بائی تھلٹی اوکی اس کو ذرا سیون ہنڈرڈ کر کے چیک کرتے ہیں اب یہ مزید تھوڑا سا ہو گیا ہے اور ٹھیک لگ رہے ہیں یہاں سے فونٹ کلر بھی چینج کر سکتے گئے جہاں پر اس کو میں ٹوینٹی فائیو کر دیتا ہوں اس کو ٹھلٹی فائیو کر دیتا ہوں اب دیکھیں آپ کی مینو بار جو گئے وہ بولڈ ہو چکی ہے کیا وہ زیادہ جو گئے نا پہلے بریق سے آ رہی تھی اب تھوڑی موٹی آ رہی اب جو گئے اتنی سیٹنگز دو ہم نے کر لی ہیں اب نیکسٹ آ جاتے یہاں پر اور یہاں پر کچھ سیٹنگز رہتی ہیں کہ ان کے اندر جو گئے ان کی ایمیجز بغیرہ نہیں دی ہوئیں اس کے لئے جو گئے ہم یہاں سے ایمیجز جو گئے نکالنے پڑیں گے اور ایمیجز جو گئے لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے باقی ہماری مرضی ہے کہ ہم سائیڈ بار میں جو گئے جو چیز لگانا چاہتے وہ لگا سکتے ہیں اس کے لئے سیمپل آپ اپنے ویڈٹس میں جائیں گے اور وہاں سے جو گئے آپ اس کی سیٹنگز کر سکتے ہیں اب نیکسٹ جو گئے یہاں پر یہ بھی ہم نے کر لیا لوگوں پر بھی آئے لے آؤٹ سیٹنگز اینیبل پری لوڈر اس کو اینیبل کر دیں اس کو اپن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اینیبل ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ بھلا ہوتا ہے کہ وہ پیج جو گئے ٹوٹلی پہلے لوڈ کر دیتا ہے اس کو آپ اپنی سائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کی انگلیش والی سائٹ ہے تو آپ اس پر بھی یوز کاٹ سکتے ہیں پری لوڈر کا آپ جو گئے پلگین یوز کریں اور پلگین سے جا کر لیں وہ جو گئے سیمپل سائٹ ایک دام سے جب آپ کے سامنے کھولتا ہے اگلے یوزر کے سامنے تو ایک دام سے وہ پیج ہو گئے اس طرح سی ریفریش نہیں ہو رہا تھا پورا پیج جو گئے جب اپن ہو جاتا ہے اس کے بعد جو گئے وہ ایک دام سے ہٹ جاتا ہے تو یہاں پر جو گئے یہ کرنے کے بعد اس کو انیبل کرتے گئے یہ یہ والی جو اگر یہ چیز چینج ہو جائے گی انہوں نے کون سی لگائی ہوئی ہے یہاں سے دیکھ لیتے گئے اس کو کوئی کاٹ کرنا چاہیے وہ یہاں سے سیمپل کاٹ بھی کاٹ سکتے ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیتے گئے اور یہاں پر بوڈی بیگراؤنس میں آجاتے گئے کی کو گیا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اہم خبریں لی میٹس پوسٹ اہم خبریں یہ آپ کے جو اوپر نیوز چال رہی ہوتی ہے یہ والی تو یہاں سے آپ اس کی کٹ اگری سیلیکٹ کر سکتے ہیں ویدر آپ جو گئے لگانا چاہتے ہیں یا نہیں فوٹر سیٹنگز یہاں پر آپ کے سامنے آگئی یہ وہی فوٹر سیٹنگز ہیں یہ نیچے پڑی ہوئی ہے یہاں پر اب فوٹر سیٹنگز میں فوٹر کو لوگو جو گئے ہمیں یہ یوز کرنا ہوگا اپن ایمیج میں فیلال اسی طرح سے ڈیمو جو گئے کوپی کر رہا ہوں آپ نے جو گئے جس طرح سے آپ کا اپنا فوٹر ہوگا وہ سوری جو گئے جو آپ کی سائٹ کا نیم ہوگا آپ اسی نیم سے جو گئے اس کا لوگو بغیرہ بنا ہوگی اور جناب بنا کر جو گئے آپ اس کو اپنی سائٹ پر لگا سکوئے گی فیلال میں تو آپ لوگوں کی پریکٹس کروا رہا ہوں کی کیا چیز کیسے ہونی ہے تو آپ نے وہ سارا کچھ ویسے ہی کرتے جانا ہے اب اس کو یہاں سے سیلیکٹ کیا اور اس کو ہم جو کہا یہاں سے سیو کر دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا لوگو یہاں پر شو ہوتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ مزید جو گئے یہاں پر ہم چینج کر کے اپنی سائٹ لگا سکتے گئے خیر مجھے ضرورت نہیں چینج کرنے کے میں نے کوئی اس کو کمپلیٹ ہونے کے بعد سائٹ کو اگین سے ڈیلیٹ کر دینا ہے جو ہمارے پارٹس ہوں گے اس کو کرنا ہے سو یہ ساری چیزوں کی ضرورت آپ کو ہے اب یہ آپ کے پاس جو گئے سیمن بلوکس جو کہاں آپ کے پاس آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر لوگو شو ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ بھی جو کہاں آپ کر سکتے ہو اس کے بعد آگے آ جاتے کہیں اور یہاں پر جو کہاں یہ ساری اس کی ٹائپوگرافی میں جو کہاں اور میڈیٹس کون سے لگانا ہے اور پیرا گراف کے اندر کون سے شو ہونے چاہیے یہ والا آپ سارا کچھ جو کہاں اس کا سمجھ ہوگی ہوگی نیوز کے اندر یہ سارا اس کا دیا ہوگا ہے سوشل میڈیا پر آجائیں یہاں پر آپ کو اپنا سوشل میڈیا جو کہاں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو ایڈورٹائزمنٹ میں آجائیں تو یہاں پر آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ کا جو کہاں بینر بغیرہ جو کہاں آپ ایڈ کر سکتے ہو ڈیمو ایمپورٹر میں سیمپل اوپشنز ہیں ایکسپورٹ ایمپورٹ آپ ایک یہاں سے اس کا جو کہاں ایمپورٹ فائل جو کہاں یہاں سے کر سکتے ہو آپ کوپی ایکسپورٹ لنک یہ لنک جو کہاں یہاں سے کوپی کار کے دوسرے طرف جو کہاں آپ یہاں پر پیسکوروں کے ساری سیٹنگز آپ کو بنی بنائی جو کہاں وہ مل جاتی ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ یوز کار سکتے ہو ڈیٹا فائل بھی آپ نکال سکتے ہو اور کافی زیادہ جو کہاں اپشنز اس کے اندر جو کہاں مجود ہیں باقی جو کہاں اب میں مزید اس کی جو کہاں اس کی جو کہاں فیچرڈ ایمج وغیرہ جو کہاں وہ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے ادھر لگاتا ہوں اور ساری سیٹنگز جو کہاں وہ کرنے کے بعد جو کہاں بلو کو سیٹ اپ کر کے جو کہاں ویڈیو کو وہاں سے جو کہاں میں چلاؤں گا stop کر دیتا ہوں فیلال ویڈیو کو اس کے بعد جو ہے باقی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں مزید ہم اس اردو سائٹ کی جو کہاں سیٹنگ کیسے کر سکتے گئے اور ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ لوگوں کو بولا جاتا ہے کہ اس چیز بھی پریکٹریس کریں تو میرے بانے کر کے فل سائٹ کی جو کہاں پریکٹریس کیا کریں جس طرح سے میں آپ کو بولتا ہوں کہ فلان چیز ایسے بنائی ہے آپ کی کوشش ہونا چاہیے آپ اپنے جو ہے سائٹ مجھے مزید جو کہاں اس سے بہتر کر کے دیا کریں ٹھیک ہے تاہاں کہ پتا چلنا چاہیے کہ آپ کوئی چیز سیکھ رہے ہیں کوئی چیز جو کہاں کو سمجھ لگ رہی ہے یا کیا آپ کیا جا رہے ہیں تو میں ویڈیو کو فیلال سٹوپ کرتا ہوں اب اس کے بعد جو کہاں میں نے کافی جو کہاں سیٹنگز کر لی ہیں اور فلال اس کی یہ جو والی چیز رہتی ہیں ویڈیٹس بغیرہ جو کہاں اس کے سیٹ کرنے والے گئے اور میں نے جو کہاں کافی فیٹرڈ ایمیلز بھی جو کہاں وہ لگا دی ہیں تو آپ کے سامنے ہے کہ ایک مکمل کمپنی ٹائپ جو کہاں وہ سائٹ لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ویڈیٹس میں جو کہاں آپ جو چیز لگانا چاہتے ہیں آپ وہ لگا سکتے ہیں پہلے والی چیزیں جو کہاں آپ کٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو کہاں یہ سارا کچھ آ رہے ہیں تو یہاں سے میں نے دو چیزیں اڑا دی ہیں ٹھیک ہے ہوم پیج پر آپ نے اگر کچھ چیز شو کروانی ہے تو آپ کو سیمپل جو کہاں ہوم پیج میں آنا ہوگا اور پوسٹ بلوکس کے اندر آپ آئیں گے تو یہاں پر آپ نمبر آف بلوکس کتنے شو کروانا چاہتے ہیں میں یہاں پر 5 کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ 7 دی ہوئے گئے ہیں میں نے دو کٹ کر دیئے اس کو سیو چینجز پر آپ نے کلک کر دینی ہے اور اس کو ریلوڈ آپ نے کر دینی ہے اس طرح سے جو کہاں آپ اس کی چینجز کر سکتے ہیں مجھ امید ہے آپ کو یہ ساری چیز کی سمجھ آگی ہوگی باقی ویڈجٹس کا آپ کو سیم ویسے ہی ہے آپ لوگوں کو میں آرڈی جو کہاں ایک ایک چیز کی پریکٹس بیس بیس مرتبہ کروا چکا ہوں تو ایزیلی جو کہاں آپ وہ بھی جو کہاں لگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر ان کے ساری چیزیں وہ option دی ہوئی ہیں جو اب یہاں سے remove کرنا چاہتا ہوں ویڈجٹس کر سکتے ہو جو add کر سکتے ہو اور اسطرح سے یہ جو کہاں بیچ میں سے یہ جو ہے دو عائد ہوگی ایک ہے اب اسطرح سے یہ چیزیں کم کٹ سکتے ہو اور یہ جو کہہ چیزیں ہٹا سکتے ہو سارا کچھ آپ جو ہے ایزلی کچھ سکتے ہو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ساری چیزوں کی جو کہہ سمجھا گی ہوگی تو شویہ مرضور کی اجازت ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو کہہ اردو سائٹس کے بعد جو کہہ یہاں سے کوئی اور چیز اٹھا لیں گے یا جو کہہ سوشل نیٹ ورکنگ دیکھوں گا جو بھی جو کہہ آپ کے لیے حال سے جو چیز ٹھیک لگتی ہوگی وہ جو کہہ میں ایڈ کر دوں گا مجھے اجازت ہے اللہ حافظ